موسیقی 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 موسم جی خرابی اس سبب جی کوئیس و حادثے جو شکار تھے واہی جی ناظرین اصار آپ تو کہہوا ہے برگیڈیر ریٹائر تاریخ خلیل صاحب اصار کے جوائن کہہوا ہے تاریخ خلیل صاحب خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں بارک سلام جی بارک سلام علیکم اچھا تاریخ صاحب ایک یہ افسوسناک حادثہ ہے جس میں ہمارے جو جوان ہیں ہمارے افسر ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں کور کمانڈر لیفٹن جنرل سر فراز احمد سمرو صاحب ہیں پائلٹ میجر سعید تنیو صاحب کو پائلٹ میجر تلہا سمیت چھ جوان اور آفیسر جو تھے آرمی ایویشن کے ہیلیکاپٹر میں وہ نگرانی کر رہے تھے سلام متاثرین کے امدادی سرگرمیوں کی وہ شہید ہو گئے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے اس واقعے کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بڑا دھوک ہے کیونکہ ہمارے کامریٹ سے باقی جہاں تک نقصان کا تعلق ہے جنرل سر فراز اور جنرل امجد اور پگیڑی خالد اور دوسرے افسران لیکن بہت اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے کہ انہوں نے فراد ڈیوٹی انسیویو میں جاتے ہوئے جہاں تک میرا اپنا ایکسپیرینس ہے میں در کے انگیے کا اور کوسٹل آریے کے ساتھ ساتھ کا ہے یہاں پہ سپیچ بہت دیر ہوتی ہے اس لیے ہمیں جو کہ آئی ایس پی آر کا ڈیڈیکٹر آیا ہے کہ جی کیے ایس پی آر کا ایکسپی ریڈی ہے تو بھی شوڑ ایکسپی پڑی آئی کے ساتھ کمیٹی op اس میں غالباً مینسٹیٹرز کو بھی انبارک کرتے ہیں تو اس کو باریکی سے دیکھا جائے گا کہ بینڈ کا جو تھا ہے یا بیدر کا جو ایفیکٹ تھا اس کے علاوہ کیا کوئی ٹیکنیکل پالٹ بھی پیدا ہو سکتا ہے یہ ٹیزے ابھی پاس میں تیکھی جائیں گی بہرحال نقصان بہت ہے وہ اس کا بھی ہے سرفراز بہت ہی انجیتک اور ان کا اثر سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور جنرل انجر کو بھی اور باقی اثران کو بھی مقصد روائے میں سے شہید کو کبھی مرتے نہیں ہیں میرے اپنے وارد شہید ہوئے سے سیٹ پارٹی ایٹ کی لگائی تو ہم دل کو محسوس کر سکتے ہیں صحیح اچھا تارک صاحب ہم خراج پیش کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاک آرمی کو ائر فورس کو جتنے بھی ہمارے افواج ہیں کیونکہ قومی سلامتی اور قومی دفاع پر اپنی جان کا نظرانہ دیتے ہوئے دفاع کیا جاتا ہے تب ہی ہم سو پاتے ہیں جب جوان جو ہیں بارڈرز پہ ہیں یا قومی دفاع کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں تو جب سلاب آتا ہے کوئی بھی قدرتی آفت آ جاتی ہے تو ہمارے فورسز جو ہیں وہ شانہ بشانہ ہوتے ہیں اور وہ بھی فیل بھی نظر آتے ہیں اور سویل انتظامیہ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس مسیبت سے عوام کو مقالے میں مدد کرتے ہیں مطلب ہر جو مشکل گھڑی ہوتی ہے اس میں پاک افواج ہمارے فورسز جو ہیں ہم ان کو آواز ٹی وی ہمارے آواز ٹی وی کی ٹیم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں اور یہ جو ہیلیکاپٹر حادثہ ہوا ہے جن میں شہید ہوئے ہیں جنرل سرفراس ہومرو پائلٹ میجر سعید تنیو سمیت جو بھی افسران اور جوان شہید ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں لیکن ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اور ہمارے جوان ہمارے افسران جو ہیں وہ فیلڈ میں ہوتے ہیں گزشتہ رات سے پوری قوم اسی تشویش میں تھی کہ یہ جہاز جو گم ہو گیا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور پھر کوششوں کے باوجود بات جو ہے ملبا ملا تو امید کرتے ہیں کہ ان کی جو انکواری ہے اور کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ جہاز جو ہے حادثے کا شکار ہوا تو وہ پبلک کی جائیں گی اور کیونکہ یہ فرزدان خوم ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ دیا ہے تاریخ خلیل صاحب عوام کی خدمت میں بات یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں دو باتیں ایک بات بھی یہ ہے کہ جہاں تک انکواری کا تل لگا ہے جہاں سے میں نے پہلے کہا ہے کہ ایس اوپیز ہوتی ہے اس کے مطابق آٹومیٹکلی جو سٹینڈنگ انکواری کمیشن ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے اس میں وہ ہر پہلو کو اور ایون مینیفیکٹرز یا اپنا ڈیو بھی دیکھتے ہیں لہذا ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا بہترہ کا غلط ملط پراباگنڈا شروع ہو جاتا ہے جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا صحیح وہ زمانے میں سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا اب ہر آدمی جس کو کچھ پتا بھی نہیں ہے اور وہ خامخواہ اس کو تانے بانے مباؤں کے ساتھ بلاتے ہیں تو غلط بات ہے ہمیں اس کو ایکسٹرائٹ ہونے نہیں دینا چاہیے باقی جہاں تک فوجی افسران کا تعلق ہے یا شفائیوں کا تعلق ہے جب آپ کسی بھی مشن پہ نکلتے ہیں یا کام پہ نکلتے ہیں تو اس لئے شفائی وہ افسر وہ تو ہر وقت سیار رہتا ہے ہموں کے لئے دعا جاؤ ہیں بڑا رقصان ہے بہت شکریہ برگیڈیا ریٹائر تارک خلی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین پروگرام جاری ہے وٹن دا بریک